کر رکھیں جو ڈیلی تمہارا اکاؤنٹس لے رہے ہیں اب ان فرشتوں کو تینات ہونا اکاؤنٹس لینے کو تھوڑا سا ہم بازو رکھتے ہیں ایک تھوڑا سا الگ سیناریو کرتے ہیں سیناریو کیا ہے ایک الگ ماحول ہمیں پیش کرتا ہوں مثال کے طور پر تو یہ فرشتوں کا نگرہ ہونا کیا معنی میں آئیں گا وہ سمجھ میں آ جائیں گا سمجھ دیجئے آپ جو ہے ایک جگہ گئے ایک آفیس میں گئے آفیس میں گئے آفیس میں جا کے آپ بیٹھے آپ کا دوست ساتھ تھا لوگوں سے آپ نے باتچیت کی وہ سب کچھ کیا یہ ایک آفیس کا ایک سیناریو ہے ایک مثال ہے سب کچھ کیا آپ نے انٹرویو دیا نکل گیا ایک جگہ آپ گئے خالی تھوڑی دیر بیٹھے آپ کو ویٹ کیا گئے آپ یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے یہ دیکھو اندر چلے یہ ایک چیز ہو گئی اب ایک دوسرا آفیس ہے آفیس میں جاتے ہوئے لکھاوا ہے یہ آفیس میں آپ کا اٹھنا یہ آفیس میں آپ کا بیٹھنا یہ آفیس کی باتچیت اور وہ پہلے آفیس کی باتچیت میں کیا فرق ہوں گا بتائیں آپ پہلے اس میں آپ گئے جاتے ہی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا سب کچھ کہہ رہا پیپر لیا یہ پھیک دیا بازو دیوار پہ تھک دیا ادھر کچھ کر دیا گدہ نکال کے پھیک دیا پانی مانگا ہے اس کو وہ کر دیا گلاس لیا ادھر سے پھیک دیا یہ سب روئیہ رہتا بازوالے سے مزاق ہو رہا ہے ٹھٹی ٹھٹا ہو رہی اب وہ دوسرا آفیس میں آپ جیسے گئے لکھا ہوا ہے سی سی ٹی وی تب دوسرا اگر دوست آپ سے مزاق بھی کر رہا تو آپ بولتے نگران ہے اوپر سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے نگرانی ہو رہی تو گویا نگران ہونے کے وجہ سے ہماری حرکات اور سکنا چینج ہو جاتا ہے ہمارے اوپر اگر کوئی اپوائنٹ کر دیا جائے تو اس کے وجہ سے ہم الگ بیہیو کرتے الگ ہمارا رویہ ہوتا ہے تو بس کہا اللہ نے فرح تمہارے اوپر نگران ہم نے رکھی کرا من کھاتے بھی اور ایسے اکرام والے وہ دو ہیں جو لکھتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اب اندازہ لگا لیجے جو آدمی سی سی ٹی وی سیرولینس سے ہٹ کر آفیس ایس ایک پرمائیسس میں گیا اس کا عمل کیسا ہوں گا اور سی سی ٹی وی سیرولینس جہاں پرمائیسس میں لگاوا ہے اس میں کیسا بدلاؤں گا تو ویسی ہمیشہ سوچنا ہے رب تو دیکھ رہا ہے رب تو اس کا انٹیلیجن سسٹم ایسا ہے کہ وہ تو ہر پھر بھی اس نے فرشتے لگا دیئے تاکہ وہ بھی گواہی دیں گے انسان کے عامال پر کہ ہم دو کیا کر کے اس دنیا میں آئے ہیں تو کہا کرامن کاتبین وہ دو ہے جو حساب اور کتاب لکھتے رہتے ہیں یالمون ماتفالون اور انہیں سب پتا ہوتا ہے تم کیا کرتے ہو اس لئے کہ اللہ نے ہم پہ نگران بنا دیا ہے کرامن کاتبین جو دو فرشتے لکھتے ہیں یہ ویسے جو ہے دو دو کے سیٹ میں چار فرشتے ہیں مطلب دو سیٹ ہیں مجر گناہ والے اور جہنم والے آمل یہ سیدھے ہاتھ میں جنرت میں آخرت میں دیا ہے کامیاب آگے کا کامیاب پوچھے کامیاب اگے کامیابی پوچھے ناکامی سیدھا کامیابی اور آگے کامیابی الٹا ناکامی اور پیچھے ناکامی ہوئے اس کا مطلب آخرت کے اعتبار سے یہ terms use ہوتے ہیں تو دو آتے ہیں ایک فجر میں آتا ہے set اور فجر سے اثر تک بٹھا رہتا ہے duty change اثر میں اثر والا نکلتا ہے چلے جاتا ہے اور پھر اثر سے فجر تک ایک ہوتا ہے دو shift میں کام کرتے ہیں تو کرامن کہاتے بھی انہیں یہ چار فرشتے ہیں جو دو دو مل کر مطلب دو جوڑی میں آتے ہیں اور ان کی shifts change ہوتی ہیں اور ہر روز نام عمل پیش کرتے ہیں یاد رکھی اور اسی طرح ہر روز پیش کرنے کے علاوہ ان کا weekly audit بھی ہوتا ہے یہ تو یہ daily audit ہے صبح جارے شام weekly audit ان کا کب ہوتا ہے weekly کب جاتے ہیں پیر اور جمعیرات اس لئے آپ سم پیر اور جمعیرات کو روزہ رکھتے تھے اور خاص تاقید کی فجر اور اثر نہیں چھوڑنے کے تعلق سے کیونکہ پیش ہو رہے ہیں سمجھتا ہے اور آپ سے پوچھا کہ آپ پیر اور جمعیرات کیوں روزہ رکھتے ہیں آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نام عمل پیش ہو میں جو ہے روزہ کی حالت میں رہوں نام عمل کب پیش ہو رہے ہیں فجر میں اور اثر میں اور روزہ فجر کی پہلے چال ہوتا ہے اور مغرد پر چلتا ہے تو گویا دونوں شفٹ میں انسان روزہ کی حالت میں رہتا ہے یہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو ان کا weekly audit یہ ہوتا ہے اور ان کا yearly audit بھی ہوتا ہے شوی خدر کو پورا ان کو دیا جاتا ہے کیا کیا ان کو کرنا ہے سال بھر کے لیے اور سال بھر کے پورے اوپر بھی چلے جاتے ہیں دیکھیں پورا حساب و کتاب ہو رہا ہے ریکارڈز جمع ہو رہے ہیں ہمارے ہم دنیا کی زندگی ایسے ہی نہیں گزارے ہیں جب دنیا میں آ کر اگر حکومت ہمارے پیچھے لگ جائے تو کتنا ڈرتے ہیں فون ٹائپ ہو رہا یہ ٹائپ ہو رہا وہ ٹائپ ہو رہا چال ٹائپ ہو رہی ڈھال ٹائپ ہو رہی اور آخرت میں صرف لائیں گے دفتر پیش کریں گے ریسٹر دیں گے اور نکل لائیں گے تمہارا دیکھ لوگ کیا تھا یہ تھا اس لئے کوئی بھی کافر اور کوئی مومن بھی جو گناہگار ہوں گا ایمان والا لیکن گناہگار ہوں گا کوئی بھی انکار نہیں کریں گا اپنے گناہوں کو جھٹلائیں گا نہیں ہاں جھوڑ بول دیں گے ہم نے نہیں کیا لیکن جھٹلا نہیں سکتے ہو اس اعتبار سے کہ ہاں نہیں کیا جب آپ پوچھیں گے جواب دینے ہی پڑھیں گا سمجھ رہا تو یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ جو ہے سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو لکھ رہے ہیں